یہ جو چھوٹے چھوٹے سے روئی کے گولے یعنی کے بروائلر چکس لائے تھے ہم اب وہ ہو گئے ہیں پورے سیبن ڈیس کے تو صبح ہوتے ہی ہم آئے اپنے بروائلر چکس کے پاس اور ان کو ڈالنی ہے ان کی صبح کی فیٹ پر فیٹ ڈالنے سے پہلے ہم ایٹ کریں گے ان کی فیٹ میں ایک کھربل فلیشر جو کہ ان معصوم سے چوزوں کی ڈیجیشن کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرے گا تو فلیشر ایٹ کرنے کے لیے ہم نے لیا ایک تھال اور اس میں ایٹ کر دی ہم نے 3 کےجی فیٹ اور اب اس میں فلیشر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور اب باری ہے ان چوزوں کو فیٹ ڈالنے کی بروائلرز کو بس فیٹ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے یہ فیٹ پہ کچھ اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے یہ کئی سالوں سے بھوکے ہو فیٹ ڈالنے کے بعد ہم نے چیک کیا ان کا باڈی ویٹ اور وہ تھا ٹوٹل 200 گرامز اور ان میں سے ایک چوزہ ایسا بھی تھا جس نے اتنی ساری فیٹ کھالی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اس کا پیٹ اب پھٹ جائے گا اگر ہمارے بروائلرز کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا اور اگر اس ویڈیو کا ڈیٹیل پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ایچولی